اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ڈی وی آر کے سوفیر کے مطلق بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ان کو موبائل پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈی وی آر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی ایبسنس میں اپنے موبائل پہ اپنے کیمروں کو واش کر سکیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں ناظرین جب بھی آپ کے کیمرے آن ہوتے ہیں اور آپ کے لسی ڈی پہ وہ ان کا بیو آرہا ہوتا ہے جس طرح یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سکرین پہ جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے آپ نے اس کے کورنر پہ دیکھنا ہے کہ وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھ رہی ہے جس طرح یہاں پہ کیمرہ نمبر ون میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیمرہ نمبر ٹو میں ریکارڈنگ نہیں ہو رہی اور ویسے ہی اس میں یہ ان دونوں کی ریکارڈنگ آن ہیں اور کیمرہ نمبر ون کی آن ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کیمرہ نمبر ٹو کی ریکارڈنگ چاہیے ہوگی تو آپ کو وہ ریکارڈنگ نہیں مل سکے گی تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے سوٹویر میں چلتے ہیں اور اس کی سیٹنگ ای ٹو زی چیک کرتے ہیں ناظرین آلموس سبھی ڈی وی آر کے ایک جیسے ہی سوفر ہوتے ہیں انیس پیس کے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں چیزیں سیم ہوتی ہیں تو آپ اس کو جب اس ڈی وی آر کی سیٹنگ کو سمجھ جائیں گے تو باقی بھی آلموس سمجھ جائیں گے سب سے پہلے ناظرین آپ نے اس کو رائٹ کلک کرنا ہے ماؤس کو اور اس کے مین مینیو میں آ جانا ہے مین مینیو میں یہ یوزر نیم اور پاسورڈ اس میں آلریڈی بائی ڈی فالٹ پوٹ ہوتا ہے آپ کو جسٹ اوکے کرنا ہے تو آپ اس کی سیٹنگ میں ان ہو جائیں گے ریکارڈ موڈ میں آپ چلتے ہیں تو جیسے ہم دیکھ رہے تھے کیمرہ نمبر ایک کی ریکارڈنگ اون تھی جبکہ دوسرے کی اون نہیں تھی تیسرے کی بھی اون ہے چوتھے کی بھی اون ہے ناظرین آپ کے ڈی وی آر کے اندر جو ہارڈسک ہے اس کی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے دن کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے ہارڈسک کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کو زیادہ دن کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے اگر اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے تو اس آپ کو تھوڑے دن کا بیک اپ ملے گا تو یہاں اگر آپ سیٹنگ میں جا کے اس کی سیٹنگ ایسی کر دیں کہ آپ کو بیک اپ زیادہ والا مل جائے آپ کی سپیس زیادہ نہیں ہو جیسے ہمارا تین نمبر اور چار نمبر تو کیمرہ ساتھ لگا ہی نہیں ہوا لیکن اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ہماری ہارڈسک میں سپیس لے رہی ہے آپ ایک تفاہ ٹوٹل سارے کیمرے یہاں سے آف کر دیں اس کے بعد آپ کو جو جو چاہیے یہاں پہ آکے انہیں آن کرواتے جائیں اس سقت ہمیں ایک نمبر کیمرہ اور دو نمبر کیمرہ آن چاہیے دوسرے تین نمبر اور چار نمبر ہم نے آف کروا دیں آف والی لائن میں آ گیا اب اسے اوکے کریں گے اور یہاں سائیڈ پہ رائٹ کلک کریں اور دو نمبر کیمرہ بھی ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہے جبکہ تین نمبر بلکل ریکارڈ نہیں کر رہا اور ایسے ہی چار نمبر بھی ریکارڈ نہیں کر رہا اب ہماری ہارڈسک میں زیادہ دن کے بیک اپ بنانے کی سپیس بن رہی ہے اور ہماری کوئی ریکارڈنگ زیادہ بھی نہیں ہو رہی اب مین مینیوں میں جاتے ہیں اس کے بعد ویڈیو موڈ میں آ جائیں ویڈیو موڈ میں ناظرین یہاں سے آپ کی ڈیوی آر کی میکسیمم سیٹنگ پہ بائی ڈیفالٹ سیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ اسے یہاں سے اگر کم زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں جو پکچر لینے کی کوالٹی ہے اس کو بھی آپ میکسیمائز اور مینیمائز جائے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ مور سیٹنگ میں اگر جاتے ہیں تو یہاں چینل کا نیم اگر آپ کو یہ جیسے کیم 1 ادھر کیم 2 اور یہ کیم 3 اگر آپ اسے انچیک کر دیں گے تو یہ نام آنا بند ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ کو یہ ڈیٹ چاہیے تو ڈیٹ بھی یہاں پہ اگر آپ نے یہاں سے آف کرنی ہے تو یہاں سے آف کروا دیں اسی طرح یہ چینل ٹائٹل کی آپ جگہ چینج کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ٹائم ٹائٹل اس کو بھی آپ اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اپنی ہارڈسک کی مینجمنٹ میں آتے ہیں یہاں پہ آپ اگر آپ کی ایک سے زیادہ ہارڈسک لگی نہیں ہے آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون سی ہارڈسک کو آپ کو یوز کرنا ہے کس کو یوز نہیں کرنا اگر اس ہارڈسک میں کوئی ایشو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو چیک کر کے یہاں سے فارمٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے سسٹم میں چلتے ہیں یہاں جنرل میں یہاں ناظرین آپ اس کی ڈیٹ سٹ کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ناظرین اس کی ڈیٹ آپ کو ایکوریٹ سٹ کرنی ہے اپنی LCD پہ چیک کریں اگر یہاں پہ ڈیٹ غلط آ رہی ہے تو آپ اپنی ریکارڈنگ کو نظر دھونڈ پائیں گے نہ ہی آپ کو ایکوریٹ ریکارڈنگ ملے گی نہ ہی اس ٹائم کی ملے گی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس ٹائم پہ کیا ریکارڈ ہوا ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں سب سے ضروری اس کی ڈیٹ ہوتی ہے ناظرین آپ نے ڈیٹ ہر صورت میں ایکوریٹ رکھنی ہے ایک ڈیٹ اور ایک یہ ریکارڈنگ والا بٹن یہ دو چیزیں آپ نے ہر وقت چیک کرتے رہنا ہے جب بھی آپ نے LCD کو آن کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کا ویو لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ڈیٹ چیک کرنی ہے ٹائم چیک کرنا ہے اور ساتھ میں اس کا یہ ریکارڈنگ والا ریڈ بٹن چیک کرنا ہے کسی میں گرین ہوتا ہے کسی میں ریڈ ہوتا ہے لیکن جو بھی ہوتا ہے آپ کو اس کو آن رکھنا ہے اور اگر ڈیٹ غلط ہے تو آپ اس جگہ سے ڈیٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا فارمٹ کیا رکھنا ہے پہلے year month day وہ رکھنا ہے یہاں سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کے درمیان میں جو آپ نے سپریشن کرنی ہے یہاں سے سپریشن آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں یہاں پہ کون سا فارمٹ رکھنا ہے 12 گھنٹوں والا یا 24 گھنٹوں والا لینگویج کون سی رکھنی ہے آپ نے اپنی hard disk کو override کرنا ہے یا stop کرنا ہے مطلب وہ full ہو جائے تو stop ہو جائے یا پچھلا ڈیٹا delete ہوتا رہے اور اگلا اس پہ record ہوتا رہے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے کہ پچھلا ڈیٹا delete ہوتا رہے گا اگلا ڈیٹا اس میں write ہوتا رہے گا تو ہمیں override کی option ہی رکھنی ہے اس کے بعد اس میں account میں چلتے ہیں تو ناظرین یہ by default account جو بنا ہویا ہے وہی ہے اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس میں modification کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں switch mode پہ آ جائیں یہاں آپ کی جتنی hards ہیں ان کو آپ continuously اپنی مرضی سے hards کو use کروا سکتے ہیں کہ ایک hard کے بعد کیسے دوسری چلے اور پھر تیسری اگر زیادہ والی ہوں تو display میں آ جائیں display کی مختلف time title ہے time آپ کا یہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے channel title آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ screen کی resolution آ جاتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں screen کی brightness اور contrast وغیرہ یہاں سے set کر سکتے ہیں اس کی height width set کر سکتے ہیں اس کے بعد restore میں آ جائیں اگر آپ سے کوئی بھی setting خراب ہو جاتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کسی بھی setting پہ یہاں پہ check کر کے apply کریں گے تو وہ آپ کی setting پھی by default ہو جائے گی factory setting میں آ جائے گی اگر آپ کا software پرانا ہو چکا ہو گا ہے تو آپ internet سے اسے download کر کے اس کے ساتھ flash میں لے flash کو dvr کے ساتھ لگا کے یہاں سے اپنا software upgrade کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ alarm کی option ہے اس کے motion detector کے ساتھ اپنا alarm set کر سکتے ہیں تو ناظرین ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے اسے موبائل پہ چلانے کا اور اس کو backup لینے کا طریقہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیار کیے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی